اس ستاپ کو بتائیں کہ اتحاد تنظیمات مدارس کے وفظ سے وزیر آزم شہباز شریف گفتگو کر رہے ہیں وفا کی وزیر تعلیم جناب رانہ تنویر صاحب سپیشل اسسسنٹر پرائیمسٹر آف پاکستان سرکاری افسران خواتین و حضرات اسلام علیکم میرے لیے آج بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں آج پاکستان کے جید علم کرام کو یہاں پر موضوع کر کے اور آج ان کی خدمت میں حاضر ہو کے نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے ساتھیوں کے لیے ایک ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور عزت کا مقام ہے بلکہ آج بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات کا موقع ملا حضرت مولانا فضل رمان صاحب کی بدولت میں آپ کی احمد کا تشریف لانے کا بہت شکر گزار ہوں ہماری ایک نشست پہلے بھی ہو چکی ہے اور اس میں بعض معاملات زیر بحث آئے تھے اس کے بعد تیپ آیا تھا کہ ایک متعلقہ جو وزارتیں ہیں اور وزراء کرام متعلقہ جو افسران ہیں ان سے ایک بامی ایک تباتلہ خیال ہونا چاہیے اور میرا خیال میں وہ ایک بقیدہ ایک بیٹک ہوئی تھی اور پھر گزستہ برس اٹھارہ نومبر کو مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا رفی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے تو حضرت مولانا رفی عثمانی صاحب کی جو خدمات ہیں دین اسلام کے لیے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالم اسلام اس کا مطرف ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنرد الفردوس میں جگہ اطاف فرمائے آج جو موضوع ہے اس حوالے سے کچھ حقائق کا ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ پورے پاکستان میں تقریباً چاری سے پچاس لاکھ تعلیم مدارس میں زیر تعلیم ہیں ان میں تقریباً نصف تعداد بچیوں کی ہے ہزاروں کی تعداد میں یتیم اور لاوارس بچے اور بچیاں ان مدارس میں تعلیم کے اور اسلامی تعلیمات کے زیور سے عراستہ پیراستہ ہو رہی ہیں ان بچوں کے لیے رہائش خوراک کتابیں سب مفت ہیں کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی ان مدارس کو پاکستانی اور اسلامی انجیوز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بھی کہا جا سکتا ہے جو معاشرے کے اندر اسلامی شعور اور تعلیمات کو فروغ دینے میں ایک قریدی کردار ادا کر رہا ہے معاشرے میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھانے میں مدارس اور مولمین کا بہت اہم کردار ہے اور حفظ قرآن کریم کی منفرت شناخت صرف ان مدارس کو یہ حاصل ہے میری یہ خواہش ہے اور کوشش ہے اور ہم سب کی یہ اجتماعی کوشش ہے کہ معاشرے میں جو تعلیمی اور سماجی خدمات مدارس انجام دے رہے ہیں ہم اس سب میں آپ کا ہاتھ بٹائیں اس زمن میں ہم آپ کی مشاورت سے بتدریج اقدامات کرتے رہیں گے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے وفظ سے وزیراعظم شہباز شریف اس وقت گفتگو کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے جو اقدامات ہیں مدارس سے متعلق اس کی متعلق آگاہ کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف مدارس مثال